السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سجری ویسر لی امری وحلل اقضتم اللسانی یبقه قولی آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں یونان ہو یا روم ہو یا عرب ہو ہر جگہ ہی ہر تہذیب میں خواہ و مصری تہذیب ہو یا ہندو تہذیب سب جگہ عورت کو نصف انسانیت کی بجائے دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا پانچ سو چیاسی اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ ہی قبل ہے نبوت سے کچھ قبل فرانس میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں یہ تیع کیا گیا کہ عورت انسان ہے لیکن اسے صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے اس قسم کے فلسفے کھڑ لیے گئے جو مجموعی طور پر عورت کے خلاف ایک قسم کی محاذہ رائی تھی یہ رخ کچھ بدلتا گیا اور آج جب ہم اس ترقی آفتہ دنیا کا جائزہ لیتے ہیں اور مغرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں جو عورت کے حقوق کا بہت بڑا علمبردار ہے اور وہاں سے آئی ہوئی لہر ہمارے اندر بھی انگڑائیاں لے رہی ہے کہ ہمیں بھی حقوق چاہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی ہر طرف خواتین کے حقوق کا نعرہ سنائی دیا جانے لگا ہے اگر ہم مغرب کے دیئے ہوئے حقوق کا جائزہ لیں تو مغرب نے جو کچھ عورت کو دیا ہے وہ عورت سمجھ کر نہیں دیا عورت کی حیثیت میں نہیں دیا بلکہ اسے مرد بنا کر دیا آج بھی مغرب میں کسی ایسی عورت کی جو کسی شوہر کی بیوی ہے یا گھر کی ملکہ ہے یا بچوں کی ماں ہیں اس کے لئے کوئی احترام نہیں ہے اگر کسی حیثیت سے عورت نے کچھ پایا ہے تو وہ صرف اس صورت میں جب وہ جسمانی طور پر تو عورت ہے لیکن ذہنی طور پر مرد اور وہ وہ کام کرنا جانتی ہو جو مرد کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عورت مردوں جیسا لباس پہننے کا خوش ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس مرد عورت کے لباس پہننے میں فقط محسوس نہیں کرتے بیوی بننا آج بھی مغرب میں لاکھوں عورتوں کے لئے باعث زلت ہے لیکن شوہر بننا کسی کے لئے بھی مجھے بھی زلت نہیں ہے عورت مردوں کے کام کرنے کو باعث عزت خیال کرتی ہے لیکن مرد گھر کے کام کاج کو خواب و بشرک میں ہو یا مغرب میں عورت کے حصے کے کام بچوں کی بربرش ہو یا کھانا پکانا ہو یا وہ خاص کام جو عورت کے حصے میں آتے ہیں ان کو کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا یا اسے کر کے فخر محسوس نہیں کرتا یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ عورت کا استحصال ہے اسے حقوق دیئے نہیں گئے اس پر دگنے بوجھ لاد دیئے گئے ہیں اب یہاں پر میں وہ حقوق آپ کے سامنے رکھوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلائی سب سے پہلا حق جو عورت کو دلائیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندہ رہنے کا حق تھا آپ کو معلوم ہے کہ عرب معاشرے میں کچھ قبائل ایسے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمد کے وقت بھی کچھ قبائل ایسے تھے جو عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے قرآن اس کا نقصہ کچھ اس طرح کھنچتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَزِيم يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُهُ فِي الطُرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوش خبری دی جاتی ہے کہ اس بری خبر کے بعد وہ بیٹی کی پیدائش کی بری خبر کے بعد کسی کو کیا مو دکھائے سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ لوگ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں اس مقروح فیل کی انتہا یہ تھی کہ زچگی سے پہلے ہی ایک گڑھا کھوڑ کر گھر میں یا گھر کے قریب تیار رکھا جاتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فوراں ہی کسی کو بتائے بغیر اسے اٹھا کے لے جائے جائے اور وہیں پر ختم کر دیا جائے اس کا حصہ سوچیں کہ اس ننی منی جان پر کیا گزرتی ہوگی اور اس ماں پر جو پیدا کرنے والی ہے کیونکہ کم از کم ماں کے لیے تو خواہ اس کی بیٹی ہو یا بیٹا وہ اس کی جسم کا ایک حصہ ہے لیکن وہ آنے والی روح بھی اور وہ پیدا کرنے والی بھی دونوں کے جذبات کس طرح کشلے جاتے تھے اور کس طرح جان ختم کر دی جاتی یہ انتہا تھی اس ظلم کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے دیکھیں آج ہم نے اپنے معاشرے میں کسی بری رسم کو اگر ختم کرنا ہو تو ہم کس قابل ہیں کتنو بھی برا کسی بات کو سمجھے کیا کر سکتے ہیں نہیں کرنے کے قابل بڑے بڑے لوگ اٹھتے ہیں بڑے بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں بڑے بڑے لیڈر نارے لگاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی حالت وہی ہے جو کئی سال پہلے تھی بلکہ اس سے بھی بتر ہوتی چلی جاتی ہے ایک جہیز ہی کی رسم کو آپ دیکھ لیں کہ والدین کے لیے اپنے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ کمانا مشکل ہے لیکن اس کے باوجود روپیٹ کاٹ کاٹ کر اس رسم کو نبھاتے ہیں ہم کیوں نہیں ختم کر پائے تو اس سے بھی کئی درجہ بری رسم جتی بلکیوں کو زندہ دفنانے کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا پھر اسی طرح اگر کہیں مرد قتل کر دیا جاتا تو اس کا بدلہ تو لے لیا جاتا قصاص لیکن اگر کہیں عورت بچاری ماری جاتی تو اس کا قصاص لینے والا کوئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جان کا بھی اتنا ہی احترام باقی رکھا جتنا مرد کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے گا تو وہ مرد اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یعنی اس سے قصاص لیا جائے گا یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ یہ مرد ہے اس لیے اسے جانے دیا جائے گا تو پہلا حق جو ہمیں ملا وہ یہ زندہ رہنے کا حق اور جان کے احترام کا حق پھر اس کے بعد پرورش کا حق آپ دیکھیں کہ جس جان کو زندہ رہنے کے لیے ہی موقع نہیں دیا جاتا تھا اس کی پرورش اور بہترین پرورش اور اس کی تربیت وہ کیسے گوارہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کی اور پرورش کی اس طرح ہمت افضائی فرمائی من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو و تمہ عصابعہ جو شخص دو بچیوں کی ان کی جوانی تک پرورش کرے گا قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ نے اپنی املیوں کو باہم جمع کر دیا یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے یہ دراصل ایک قسم کی حمد تفضائی تھی ترغیب تھی ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی بخاری کی ایک اور روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے گئے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گے پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اولاد کے درمیان برابری رکھو بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دو اشاد ہوتا ہے سب ہو بین اولادکم فی الاتییتی اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہو تو سب کو برابر کا دو بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے وہ اپنے والدین کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی یعنی وہ ان کے سامنے ڈھال بن جائیں گی پھر اسی طرح پرورش میں بچیوں کی فطری خواہشات کا بہت احترام کیا گیا حضرت عاشو فرمایتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی مو گولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بچے اسامہ کو چھوٹ لگے تو اسامہ کے جسم سے خون رسنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خون صاف کرتے جاتے اور اسے اس طرح بہلا رہے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے یعنی یہ بچیوں کی قدردی خواہش ہوتی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنا این اسلامی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بچی کی تعلیم و تربیت کا احتمال یعنی پرورش کا تو ابھی آپ نے سنا تعلیم کے لیے ہمارے ہاں دیکھیں کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جس میں لڑکا تو پڑھنے کے لیے جاتا ہے لیکن لڑکی ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر پر رہ جاتی ہے اندہولی پاکستان میں تعلیم کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے لیکن لڑکیوں کے لیے بطور خاص اگر چھوٹی چھوٹی بستیوں میں آپ دیکھیں کہیں کوئی تھوڑا بہت پڑھائی کا رجحان ہے تو وہ بھی صرف لڑکوں کا حق ہے لڑکیوں کا نہیں ہے بہت ترجیحی سلوک کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے برقس اسلام کیا سکھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریدتن على کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر پرز خواہ وہ لڑکی ہو لڑکا ہو کچھ بھی ہو جنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیٹیوں نے تو اگلے گھر کو چلے جانا لہذا ان کی تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی اور انہیں سکھانے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن اسلام نے اس کے برقس اس چیز کی مخالفت کی ابھی دیکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عائشہ علم کے آسمان پر روشن ستارے کی حیثیت سے آج بھی جگمگا رہی ہیں صحابہ کرام میں ان صحابہ میں سے ان کو شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی حضرت عائشہ کی احادیث کی تعداد دو ہزار دو سو اور کچھ ہے پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً اڑتالیس سال بعد تک وہ دین کی تعلیم دیتی رہے نہ صرف یہ کہ حضرت عائشہ بلکہ اس کے علاوہ بھی باقی صحابیات جو ہیں وہ بھی نہ صرف یہ کہ انہوں نے سیکھا بلکہ اپنی باری پر مردوں اور عورتوں دونوں کو سکھایا یہ تعلیم صرف امہات المؤمنین یا آزاد صحابیات کی حد تک محدود نہ تھی بلکہ غلام خواتین جو تھی ان کے اندر بھی علمی ذوق و شوق پایا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خادمات روزینہ اور ماریا کی خادمات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بھی علمی میدان میں بہت آگے نظر آتی ہیں اس کے علاوہ امیمہ بریرہ امی القمہ وغیرہ کے نام آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ ہیں اور ان کی غلامی انہیں علم کے موتی چننے سے روک نہ سکتا اب دیکھیں کہ اس کے بعد بچی پیدا ہوتی اس کی پرورش کی جاتی پھر اس کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے پھر اس کے نکاح کا وقت آتا ہے اسلام نے یہ حق بھی عورت کو دیا اور اس میں اس کی خواہشات اور اس کی رائے کا بھی احترام کیا عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جہاں بہت سے دیگر اہم معاملات میں اظہار رائے کے حق سے محروم تھی اسی طرح اپنی شادی کے معاملے میں بلکل بے بست تھی اور جہاں اس کے والدین چاہیں رشتہ کر دے انکار کی مجال لڑکی کو نہ تھی اور اگر کوئی انکار کرتی تو اسے بہت مایوب خیال کیا جاتا ہے اور سرہ سر یہی کیفیت آج ہمارے معاشقے کے اندر بھی پائی جاتی ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الائیم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستعزم کہ کوئی بھی بیوہ یا متلق خاتون اس وقت تک اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر دے اور کسی دوشیزہ کا نکاح بھی اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس سے اجازت نہ نلی جائے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر وہ خاموش ہو جائے تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے لیکن بغیر اس سے پوچھے اس کا نکاح کر دینا غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی یہ روایت ہے خنسہ بن کے خیدان تھی ان کا نکاح ان کی مرضی کے خلاف جب ہوا انہیں اس کے باپ نے کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ نکاح ختم کر دیا کہ یہ نکاح درست ہی نہیں اگر بچی یہاں بر راضی نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ طلاقی آفتہ اور بیوہ خواتین کے لیے اس دور میں بھی نکاح کو بڑا مایوب خیال کی اکتا ہے اور آج کے دور میں کوئی بیوہ نام تو لے شادی کر یہ کسی طلاقی آفتہ خاتون کو شادی کا پیغام بھیجنا تو در کنار کہیں کوئی بات ہو تو اسے بھی بہت ہی برا سمجھے گاتا ہے اور آج بھی برطانیہ جیسے محذب معاشرے میں طلاقی آفتہ خاتون کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے آپ نے پچھلے ہی دنوں اسی ہفتے کی اخواروں میں پڑا ہوگا کہ شہزادی این جو ہے وہ انگلینڈ کی حدود سے باہر نکل کر شادی کریں گی کیونکہ دوسری شادی کر رہی ہے نا کیونکہ برطانوی چرچ کے فیصلے کے مطابق کوئی خاتون جسے طلاق ہو چکی ہو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی لیکن اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ اگر باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک اسی بھی حادثے کی وجہ سے عورت تنہا ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مہر مہر کا حق مہر وہ رقم یا وہ تحفہ ہوتا ہے جو شادی کے وقت شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے جہلیت کے زمانے میں خواتین کا یہ حصہ ولی کی ملکیت ہو جاتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کو کوئی مہر ملا ہے تو وہ خاتون کا حصہ نہیں رہتا تھا وہ اس کے باپ کا مال شمار ہوتا اور بعض اوقات یتین بچیوں کے لئے بہت کم مہر مقرب کیا جاتا تھا اور بعض اوقات عدلے بدلے کی شادی میں سرے سے مہر نہیں مقرب کیا جاتا تھا اور یہ ساری صورتیں آج بھی ہو رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسموں کو سرے سے ختم کیا اور فرمایا کہ جو لڑکی کا مہر ہے وہ لڑکی کی ذاتی ملکیت ہے اسے کوئی بھی دوسرا شخص استعمال نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی اس مال کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے لیکن ہمارے ہم عاشرے میں کیا ہو رہا ہے مہر کی بڑی بڑی رقمیں مقرر کر دی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی عورت اس بات کا تقاضی نہیں کر سکتی زبان سے لفظ نہیں نکال سکتی کیونکہ اسے خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے مہر کا مطالبہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ازدواجی زندگی یہ خطرے میں پڑ جائے پھر آپ دیکھیں کہ کم مہر باقی جہیز بھی تیار ہو رہا ہے اور باقی بھی تمام چیزوں کو بے تہاشا خرد چھوڑا لیکن مہر 32 روپے مقرر ہو رہا ہے تو یہ سراسر غلط ہے اسلام نے اس معاملے میں شوہر کی حیثیت کو مدے نظر رکھا کہ اگر شوہر مالدار ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرے گا زیادہ کرے گا اور اگر اس کے پاس کم مال ہے تو وہ تھوڑا مہر مقرر کرے گا اور بالکل مہر نہ مقرر کرنے کو سخت ناپسند فرمایا پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی وٹہ سٹہ جیسے کہتے ہیں وٹہ سٹہ کی شادی شغار اس عربی میں کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی دوسرے کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لئے لے لیتا ہے اور نہ اپنی بیٹی کا مہر مقرر کرتا ہے اور نہ اس کی بیٹے اب دونوں طرف مرد تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن دونوں لڑکی ہیں پسکے ایک لڑکی کے ساتھ نہیں دو لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اسلام میں اس نے کہا تو سختی سے منت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فالاسلام اسلام میں ایسے عدلے بدلے کی شادی کا کوئی تصور نہیں جس لئے مہر مقرر نہ کیا جائے اب دیکھیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس جو تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی ہے گھر میں وہ بھی لیو اللہ کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاس کچھ بھی نہیں اس پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں تو تمہارا مہر یہی مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ یہ شخص اگر تمہیں کچھ نہ دے اور صرف تمہیں تعلیم کچھ دے دے تو یہی تمہارا مہر ہوگا یعنی یہ تصور نہیں ملتا کہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہ ہو کچھ ضرور ہو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا امی سلیم کا ابو تلہ جو تھے وہ جاہدیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ اسلام لانے سے پہلے امی سلیم سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ہوا ایسا کہ جب اسلام کی دعوت پھر ہی تو امی سلیم مسلمان ہو گئی اب ابو تلہ نے امی سلیم کو پیغام بھیجا کہ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور شادی کرنا چاہتا ہوں اب بھی تو وہ کہنے لگی کہ ابو تلہ تم جیسے اچھے انسان کو فکرائے نہیں جا سکتا لیکن میں اب مسلمان ہو چکی ہوں اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہارا اسلام میرا مہر ہوگا تو اس پر ابو تلہ نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے کوئی مالی صورت میں مہر نہیں لیا وہ اسلام قبول کرنا ہی لے تو یہ عورت کے ڈسٹیشن پر چھوڑ دیا عورت کی رضا مندی پر اگر کوئی عورت مہر نہیں لینا چاہتی تو وہ اس کی اپنی مرضی لیکن اسلام نے اسے پورا پورا حق دیا ہے کہ وہ اپنا حق وصول کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ازواج و متحرات کا مہر ساڑھے پانچ سو درہم ادا کیا مہر کے علاوہ نان و نفقہ کا حق دلوائی عورت کو کہ شادی کے بعد عورت کے کھانے پینے کا لباس کا سارا ذمہ جو ہے وہ شوہر کے اوپر عورت خواہ خود کمانے والی ہو خواہ خود کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو جتنی بھی اس کی پروپرٹی ہے جتنا بھی اس کے پاس مال ہے وہ عورت کا ذاتی مال ہے شوہر کو اس میں سے ایک پائی لینے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک عورت اجازت نہ دے جب تک عورت خوشدیلی کے ساتھ نہ دے اس کے برعکس شوہر کے مال میں سے عورت کو حصے دار قرار دیا گیا اتنا جتنی اس کی ضرورت ہو ایک دفعہ ابو سفیان کی بیوی ہند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئیں کہ ابو سفیان بہت کنجیوس آدمی ہے مجھے اور میرے بچوں کو اپنی ضروریات کے لیے ان کچھ نہیں دیتے تو کیا میں ابو سفیان کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اتنا جو تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہے اتنا تم لے سکتی لیکن اس سے زائد لے پھر اسی طرح یہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو وراست میں حق دار نہیں قرار دیا جاتا اسے ورثے میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تو اسلام نے نہ صرف یہ کہ ورثے میں سے حق دلایا بلکہ اس کے حصے مقرر کی اب یہاں پر ایک بہت بڑا شروع ہوگا جو ہوتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ ملتا اور مرد کو پورا ملتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سارے کیسز میں یہ بات نہیں ہے کچھ کیسز میں عورت کو واقعی آدھا ملتا ہے لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جس میں عورت اور مرد کو برابر کا بھی ملتا ہے کہاں پر آدھا ملتا ہے جہاں پر ذمہ داریاں عورت پر کم ہیں اور مرد پر زیادہ ہیں مرد کو اگر یعنی پورا حصہ ملتا ہے اور اس کے مقابلے میں عورت کو آدھا ملتا ہے تب دیکھیں کہ مرد کو اسی مال میں سے شادی بھی کرنی ہے اسی مال میں سے اسے حق مہر بھی دینا ہے اور اس کو نانو نفقہ بھی دینا ہے عورت کو اور بچوں کی ذمہ داری انہیں گھر پروائیڈ کرنا ہے انہیں کھانے پینے کے لیے دینا ہے انہیں پہننے اوڑنے کے لیے دینا ہے اب دیکھیں کہ عورت کو جو آدھا مل گئے وہ پورے گا پورا اس کا وہ جہاں چاہے انویسٹ کر دے جیسے چاہے اسے استعمال کر دے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی لیکن مرد کو اگر پورا دیا گیا تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دی گئیں الٹیمیٹلی پھر دیکھیں کہ فائدہ تو عورت ہی کو پہنچتا ہے وہ مال یعنی عورت شادی سے پہلے اس کے والدان پر ذمہ داری اس پر خرچ کرے عورت پر خود کوئی ذمہ داری نہیں سلمان عورت مغرب کی عورت سے قطع مختلف پھر اس میں سولہ سال کے بعد والدان کہتی کہ جو خود کما اور خود کھاؤ ہم ذمہ دار نہیں نہیں ہمارے ہاں اگر بیٹی تیس سال کی بھی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں نہیں بلکہ اسلامی نکتہ نظر سے تو والدان اگر زندہ ہیں تو ان پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کریں اور شادی کے بعد شوہر اور شوہر کے جانے کے بعد بیٹوں پر اخراجات پورے کریں یہ کانونی حق بتا رہی ہیں باقی یہ کہ اخلاقی اور باہم معاملات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی اپنا سب کچھ خرش کرتا ہے اب دیکھیں کہ جب مرد خرش کرتا ہے عورت پر اور اپنے بچوں پر تو یہ اس کی ذمہ داری ادا ہوتی ہے لیکن اگر عورت خرش کرتی ہے تو یہ احسان شمار ہوتا ہے جو ایک بہت بڑی نیکی اس کے حق میں لکھی جاتا ہے اگر عورت کے لانے اپنا دیا ہے اور اس میں سے وہ اپنے بچوں پر خرش کر دی ہے یا اپنے شوہر پر یا اپنے جشتہ داروں پر یہ کہیں بھی تو وہ سارے پہ سارا اس کے لیے نیکی ہے اور درجات کا باعث ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال و جائدات کی ملکیت کا حق نہیں تھا عورت کے پاس عورت اپنے نام پر پروپرٹی نہیں رکھ سکتی تھی اسلام نے اسے یہ حق بھی دلویا کہ اگر کوئی عورت اپنے نام پر کچھ خریدتی ہے تو وہ خرید سکتی ہے اس کے نام پر زمین جائداد مکان جو بھی ہو سکے وہ رکھ سکتی ہے اسی طرح کام کرنے کی آزادی کہا کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ کوئی ہنر ہے اس کے پاس کوئی فن ہے کوئی پیشہ ہے کام کر سکتی ہے تو اسے اجازت دی گئی کہ وہ یہ کام کرے سوائے اس صورت میں جہاں یہ کہ وہ مرد کی حقوق کو ادا نہ کر سکے یا بچوں کے تربیت کی ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا نہ کر سکے تو ایسی صورت میں اسے روکا گیا ہے اگر اس کے اندر حمت اور صدعت ہے تو وہ اسے کرنا ہے وہ کام کر سکتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت شفاہ تھی ان کو لکھنے کا فن آتا تھا اب اس دور میں جہاں مرد بھی نہیں لکھنا جانتے تھے لکھنے کا کام ایک بہت بڑی کوالنٹی شمار ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی عزواج متحرات کو بھی لکھنا سکھائیں اور دیکھیں کہ ماں کی حصیت سے عورت کا درجہ اسلام کیا متعین کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہستی ہے یعنی سب سے زیادہ اچھا سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں وہ شخص پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر تیسری دفعہ وہ پوچھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں تمہارے اچھی سلوک کی سب سے زیادہ مستحق چوتھی دفعہ جب وہ شخص یہ سوال دہراتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا باپ یعنی ایک ماں کی حسیت میں عورت کو کس قدر بلند درجہ اسلام عطا فرماتا ہے اور یہاں پر کسی مرد کی طرف سے کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ اسلام نے عورت کو بطور ماں کیوں یہ درجہ عطا کیا ہے اور ہمیں یہ کیوں نہیں عطا کیا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم اقوق الامہات کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا یعنی سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ منع فرمایا گیا پھر آپ دیکھیں کہ بیٹی کی حیثیت سے اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے بیٹیوں کی پرورش اور تربیت سے متعلق حدیث میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس معاملے میں بے انتہا مثالی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جب آپ کی خدمت میں تشریف لاتی یعنی شادی کے بعد جب آپ سے ملنے کے لیے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنے پر کھڑے ہو جاتے ان کی پیشانی چونگتے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے یہ گھر میں جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے آپ خود وہاں سے ہٹ جاتے اور اپنی بیٹی کو وہاں پر بٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ میرے گوشت کا ٹگڑا ہے جس نے فاطمہ کو غزب ناک کیا اس نے مجھے غزب ناک کیا حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی ہے ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی جو حضرت زینب کو انتقال ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبن دیتے ہیں کہ انہیں اس میں کفنایا جائے اور امی عطیہ سے کہتے ہیں کہ اے امی عطیہ میری بیٹی کو بہت اچھی طرح غصر دینا اسے اچھی طرح کفن میں لپیٹنا اس کے بالوں کی تین چھوٹیاں کر دینا اور اسے بہترین خوشبو سے معطر کرنا پھر فرمایا زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں بہت زیادہ ستائی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ زینب کس طرح ستائی گئی تھی اور کیا ستائی گئی تھی حضرت زینب کے جو شوہر تھے ابو الاس وہ ان کے خالہ ذات بھائی تھے حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے ابو الاس ابو الاس مسلمان نہیں ہوئے شرکی حالت میں تھی حضرت زینب ہجرت نہیں کر سکی مکہ میں ہی رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کچھ عرصہ کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی بقاعدہ اس جنگ میں ابو الاس پکڑے گئے اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے حضرت زینب کو جب خبر ملتی ہے تو وہ ابو الاس انہیں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر توفے میں دیا تھا وہ بھیجتی ہیں کہ میرے شوہر کو یہ ہار لے کر چھوڑ دیا جائے فدیہ ہوتا نا قیدیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہار دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتی کہ یہ میری عزیز بیوی حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی میری بیوی کے نشانی تھی ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو دی اور اس نے آج یہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے یہاں پر بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماملہ صحابہ اکرام کے سامنے رکھتے ہیں انہیں اپنی ملزی سے فیصلہ نہیں کر دیتے کہ نہیں ہم ہار بھی لیتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اتفاق کے رائے سے یہ تیہ پاتا ہے کہ ابو الاس کو چھوڑ دیا جائے بغیر فدیہ کوئی ابو الاس کے دل پر اس واقعے کا بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اسلام کی محبت جاگ اٹھتی ہے واپس سلے جاتے ہیں اور کچھ حرصے کے بعد پھر اسی طرح ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتے ہیں جنگ بگر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہار کا فدیہ تو نہیں لیتے لیکن ان سے یہ وعدہ لے لیتے ہیں کہ وہ واپس جا کر زینب کو مرکہ سے مدینہ بھجوا دیں گے حضرت زینب جو ہیں وہ حجرت کے لیے ابو الاس کے وعدے کے مطابق نکلتی ہیں تو حبار ایک مشرک ہے وہ حضرت زینب کو میزہ مارتا ہے اور حضرت زینب اونٹ سے نیچے گر پڑتی حضرت زینب وہ حمل کی حالت میں تھی ان کا حمل ساکت ہو جاتا ہے اور شدید بیمار پڑ جاتی بہت مشکل اور بہت تکلیف کے ساتھ مدینہ پہنچتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھ سال کی مدد تک بغیر شہر کے بیٹھی رہتی ہیں یعنی دیکھیں کہ کتنا صبر آزما ہوتا ہے ایک ایک دن اس بیٹی کا اس بہن کا جو اپنے شہر اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر کس لیے اسلام کی خواہ کر حجرت کر کے اپنے باپ کے پھر آ جاتی ہے حضرت زینب کے چھ سال کے بعد ابو الاس مسلمان ہوتے ہیں اور وہ بھی مدینہ آ جاتے ہیں اب چونکہ شد کی وجہ سے یا ان کی درمین جدائی ہو چکی تھی تو حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو الاس سے دوبارہ کر دیتے ہیں اور ابو الاس جو ہیں ان کے آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت زینب کی وہ بیماری جو اس موقع پر یعنی حضرت کے موقع پر اس تکلیف کی وجہ سے ہوئی تھی وہ مسلسل چلتی رہتی ہے اور اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیتیہ سے کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی میری محبت میں بہت ست آئی گئی اسے اچھی طرح حصل دینا اسے اچھی طرح کفن پہنانا اسے اچھی سی خوشبو میں مؤثر کرنا پھر اس کے بعد حضرت امیتیہ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ لے کر ہم قبیستان پہنچتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفنا چکتے ہیں تو کبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہتے ہیں یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ بیٹی کی محبت ہی تو ہے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ہمارے لیے ایک عبرت سا ساوان ہے اب دیکھیں کہ بیوی کی حیثیت سے اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جنہوں نے ایک شہر کو بتایا کہ نیک بیوی تیرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے نسائی کی کتاب ان نکاح میں ہے خیر و مطائد دنیا المرأة السالحہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بہتری نعمت ایک نیک بیوی ہے بیوی سے خسن معاملہ کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لی اہلی و آنا خیرکم لی اہلی تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق میں بہتر بہتر ایک اور جگہ پر فرمایا خیرکم خیرکم لنسائی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو عورتوں کے حق میں سب سے اچھا ہے حضرت آشاء فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیڑا کرتی آپ کو والوں میں نو سال کی عمر میں ان کی شادی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ابھی نو سال کے بچے کی عمر گڑیاں کھیلنے والی ہی ہوتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر میں تشریف لاتے تو میری جو سہیلیاں ہوتی تھی ہوساری ادھر ادھر چھپ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سہیلیوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے لائے کرتے تھے اور انہیں کہتے کہ جاؤ کھیلو انہیں بیوی کی عمر اور اس کے جذبات اور اس کی دلچسپیوں کا کس حد تک اور کس قدر لحاظ اور کتنا احترام ہیں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں تین چیزیں محبوب ہیں مجھے پسند ہیں عورتیں خشبور اور میری آنکھوں کی تھندک نماز میں اب یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے جذبات کے لحاظ اور پاس کرنے کا حکم دیا وہاں پر شہروں کو خوش دلی کے ساتھ خرش کرنے کا بھی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرش کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کے آزاد کرنے میں خرش کیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرش کیا تو اس میں سب سے بہتر دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرش کیا مراد یہ ہے کہ اگر گھر والے ضرورت مند ہیں تو ان کی ضروریات کا لحاظ سب سے پہلے کیا جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عورتوں کو ایک بہترین محافظ اور ایک رحیم اور شفیق حامی مل گیا تھا کسی عورت کو کوئی شوہر تن کرتا نہیں کوئی تکلیف ہوتی کوئی پریشانی ہوتی تو وہ فورا ذات ایک دس کی حدبت میں پہنچ جاتی اب ایسا ہوا کہ مرد اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی عورت کے ساتھ کوئی ذاتی کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے بارے میں کوئی شدید آیت نازل ہو جائے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے میں بھی احقیات کر دیتی کہ کوئی سخت بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی حکم نازل ہو جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس کے بعد ہم نے کچھ کھل کر بات کرنا شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی پر دس درازی کرنے سے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ مارے تو اس پر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بہت شوخ ہو گئیں ان سے کچھ باتیں منوانے کیلئے انہیں مارنے کی کچھ حد تک اجازت ہونی چاہیے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی رخصت دے دی اب ایسا ہوا کہ جس دن اجازت ملی اسی دن ستر سے زیادہ خواتین اپنے بھروں میں پٹی صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تامتا لگ گیا آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا آج آل محمد پر ستر خواتین شکایات لے کر پہنچی ہیں تم میں سے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ ہرگز بھی اچھے لوگ نہیں ہیں جن جن نے بھی اپنی بیویوں کو مارا ہے میری نظر میں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں حضرت خدیجہ کے ساتھ بے انتہا محبت تھی ان کی وفات کے بعد بھی جب کبھی ان کا ذکر آ جاتا تو فرطر محبت سے آپ بیتاب ہو جاتے باز وقت آپ کی آنکھے سے آنسوں ٹپکنے لگتے حضرت عائشہ بھی آپ کو بہت عزیز تھی ان کے ساتھ ابھی کبھی دور لگاتے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آؤ بھاگتے ہیں اور اس وقت حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی پھر کچھ سرسے کے بعد حضرت عائشہ ایک جسم درہ بھاری ہو گیا تو اتفاقا پھر ایک دوسرے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دونوں دور لگا رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے کہہ رہے لگے کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے ہمارے ہاں تو یعنی یہ اسلام اور دین کے سراسر شلاف سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کہیں دھاگ لے یا کہیں کھیل لے یا کسی بھی اس میں شریف ہو جائے نہ جانے ہمارے ذہنوں میں ہی کہاں سے بات آگی کہ یہ سب کچھ غیر اسلامی ہے حضرت اسلام آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا نیشنل اور کتنا فطرت کی قریب اور کتنا ہمدردانہ مذہب ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اوپر سوار تھے کہ وہ اٹھنے لگا تو وہ دونوں نیشے گر گئے اتنے میں حضرت ابو تلہ جو تھے وہ بھاگے آئے اور ان کی مدد کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پروانی کیا اور کہتے ہیں فوراں صفیہ کی خبر لو یعنی اس کی پہلے مدد کرو مجھے چھوڑ دو اس میں ایک اور دیکھا پر فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے ہو سکتا ہے اگر کسی کو اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت اچھی بھی ہوگی تو مراد یہ تھی کہ اچھائیوں پر نظر لکھی جائے اور بری عادات تو دل سے نکال دیا جائے انہیں ان پر گرہا نہ جائے اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے ہیں حج کا میدان ہے حج کیا ہے سرا سر عبادت ہے لیکن ختمے میں عورتوں کو نہیں بھول رہے سپیشل یہ عورتوں کے لئے حکامات جاری فرماتے ہیں لوگو تمہیں عورتوں کے ساتھ سختی کا برطاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ وہ کوئی کھلی ہوئی نافرمانی کریں یعنی تمہارے حقوق میں دستاندازی کریں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلکل آخری وقت ہے دنیا سے جا رہے ہیں اور پھر بھی انہیں ہماری فکر ہے خواتین کی فکر ہے اور آپ کی زبان مبارک سے پھر یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ لوگو غلاموں اور عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تو یہ تھیں چند باتیں جو خواتین کے حقوق کے بارے میں ہیں وآخرت آوانا الحمدللہ حتی اللہ موسیقی